میزبان ہائی جاوید کا سلام عرض ہے عالمی انسانیت کو بارہ ربیل اول مبارک بات ستارہ سبتمبر دوہزار چپیش اسوی پمتابے کے بارہ ربیل اول چودہ سو چھاریس سجری بروس مغلوار ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر جمہ کشمیر میں ملڈنسی کو اس حد تک دفن کیا جائے گا کہ صدیوں تک اس کے نشان دوبارہ نہ ملیں گے دفعہ 370 ملک کی تاریخ کا ایک پرانا بھاب اس کی بحالی اب ممکن نہیں ملک میں دو آئین دو جنڈے اور دو لیڈر واپس لانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جمہ کشمیر میں سمنی انتخابات گاندی ابتلہ خاندانو اور پی جے پی کے درمیان واضح لڑائی آمد شاہ جو کشمیر میں تفاہ 370 کی منصوب کی اور حد بندی عمل کے بعد پہلی بار اسمیلی انتخابات پہلے مرحلہ کے لیے انتخابی مہم اقتدام پذیر سکت حفاظتی انتظامات کے ساتھ بودھ کو ووٹنگ ہوگی اسمیلی انتخابات کے پہلے مرحلہ میں معروف سیاسی لیڈران سمیت 909 امیدوار میدان میں اسمیلی انتخابات اور وزیر عظم کے دورہ سنگر کے پیش نظر سکت ترین حفاظتی انتظامات پولنگ مراکز کے لیے کثیر ستھی سیکیارٹی قائم ہر جگہ سیکیارٹی فورسز متحرک اور چوکس آئی جی پی کشمیر یہ آپ جانتے ہیں کہ فیز ون کا جو اسمیلی الیکشن ہے وہ آگلی 18 تاریخ کے لیے مقرر ہے جمکشمیر پولیس نے اس کے لیے کافی الیوریٹ سیکیارٹی ارینجمنٹ بنائے ہیں اور اس سیکیارٹی ارینجمنٹ میں جو ہے ہم لوگوں کو جو سی اے پی ایف کی جو ٹکڑیاں مہائیاں ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جمکشمیر آرم پولیس اور جمکشمیر ایگزیکیورٹی پولیس جو ہے اس سیکیارٹی پلان میں شامل کی گئی ہیں ملٹی پیٹیرڈ سیکیارٹی ارینجمنٹ ہے چاہے وہ سٹرانگ رومز کے ڈسٹیبیوشن سینٹر کے اور ایک فری اینڈ فیر انوارنمنٹ میں اور سیکیار انوارنمنٹ میں یہ چناغ ہوں اس کے لیے جمکشمیر پولیس نے پروپر انوارنمنٹ کیے ہوئے دیکھئے یہ بڑی اپریسیٹیو بات رہتی ہے کہ جو اپنا لوگ جیادہ سے جیادہ لوگ اپنا جو ووٹنگ رائٹ ایکسرسائز کریں اور اس میں پوری یہ جو الیکٹورل پروسیس میں شامل ہو تو ہم ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ ایک سیکیار انوارنمنٹ انہوں کو مہیا کریں تاکہ وہ جیادہ سے جیادہ تعداد میں آکے اپنا ووٹنگ رائٹ ایکسرسائز کریں جاؤں گا کہ یہاں سیکیارٹی فورسز نے کی جو اپنی گریڈ بہت ہی الیوریٹ طریقے سے ہائیلی الیرٹ اور ویجلینٹ ہیں تاکہ سب لوگوں کو ایک سیف اور سیکیور انوارنمنٹ دیا جاتے گئے تاکہ وہ اپنے ووٹنگ رائٹ کو جیادہ سے جیادہ تعداد میں آکے ایکسرسائز کریں ہم نے ہر انتخابی حلقہ میں جا کر عام لوگوں کی رائے اور ان کی مشکلات سن کر اپنا منشور تشکیل دیا کانگریس پارٹی کا منشور منصر عام پر موسیقی انگلہ دس سال سے جو حالات کشمیر کے ہوئے ہیں کشمیر کا دل زخموں سے بھرا ہوا ان زخموں پر ملہم لگانے کا وقت آ گیا ہے ایک بہت لمبی رات ختم ہونے والی ایک نئی صبح شروع ہونے والی ہمارا یہ جو مینیفیسٹو ہے جو ابھی کارہ صاحب جس کے بارے میں بتا رہے تھے ہاتھ بدلے گا حالات ہاتھ بدلے گا جمعو کشمیر کے حالات آج جو دس سال سے ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی حکومت پہلے سیدھے پچھلے دروازے سے اور اس کے بعد اب ڈیریکٹلی دلی کی حکومت جو یہاں چل رہی ہے لوگوں کے پاس کوئی دروازہ نہیں ہے کہ وہ جا سکے اندر جا کے اپنی بات رکھ سکے اپنی شکایت درج کرا سکے افسروں کے ہاں جانے کی حمد سب کی نہیں ہوتی نیتاؤں کے ہاں چوبیس گھنٹے دروازے کھلے رہتے ہیں کم سے کم ہمارے نیتاؤں کے تو میں بتا سکتا ہوں بی جے پی کا تو نہیں ہوتا کانگریس کے دروازے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں جو ملک پہلے درکی آفتہ کے دور پر نہیں دیکھا جا سکتا تھا وہ اب درکی میں دنیا کے لیے مثال قائم کرے گا ملک ایک پائیدار توانائی کے راستے کو آگے بھڑھانے کے لیے پرعظم آج کا ہندوستان اگلے ہزار سالوں کے لیے ایک بنیہ تیار کر رہا ہے اس کی تکمیل ہمارا سب سے بڑا مقصد وزیر عظم نرندر موتی گیر سروری مداخلت بند کی جائے اور ہمیں دھمکانہ بند کرے انیس سو ستاسی میں جو کچھ ہوا اسے دوبارہ توہرایا نہ جائے انجینئر رشید دو مہینوں میں جیل میں نہیں تھا اور وہ بی جی پی کے اشاروں پر وادی کشمیر میں ایک منصوبی کے تحت یہ سارا کچھ کر رہا ہے پیپرس کانفرنس سربرا سجاد گنی لون کا پریس کانفرنس میں انکشاف کہ کوئی بھی گارمنٹل یا نان گارمنٹل فورسز جو ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی مجھ پر یا ہمارے لیڈرز پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بھئی آپ کفارہ کے ایک اسمبلی سیکمنٹ میں کسی انسان کو سیف پیسج دو آسمان زمین پر گرے گا وہ نہیں ہوگا وہ اپنا وہ وقت ضائع وقت ضائع کرنا بند کر دے کچھ نہیں ہوگا نام ڈرے ہیں نام ڈرنے والے کوئی سیف پیسج نہیں ملے گا کسی کو سیف پیسج نہیں ملے گا اور وہ بند کر دے درنے والوں میں سے ہم نہیں ہیں ان کو جو کیس کھولنے ہیں پرانے کھول دے ان کی مرضی ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کوئی ایسا کیس ہے ویسے ہمارا کوئی ایسا کیس نہیں ہے تو وہ یہ جو وارننگز دے کر باقی چیز کر کر ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو ڈریکٹلی تمکاتے ہیں ڈراتے ہیں یا کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بند کر دے ہماری طرف سے کوئی بھی جو ہے اس میں سوال ہی پیدا نہیں گلتا ہے کچھل لزنے یہ کہ میں اپیل کرتا ہوں جو مرکزی سرکار ہے اور جو یہاں کی ایڈنسٹریشن کی 1987 کو یاد رکھے اس کو ریپیٹ نہ کریں اگر آپ ڈریکٹلی انڈریکٹلی سٹللی ایکٹیولی پیسیولی ریپیٹیشن اپ نائنٹین ایٹی سیون کر دیں کشمیر کشمی ریجن سیمس تو ہی ایجنس اب کچھ پتا ہی نہیں چل رہا ہے کون کس کے ساتھ کسی کا ایڈرس ہی نہیں معلوم ہے یہ ہے کون لائے کس نے کیا ہو رہا ہے کچھ پتا ہی نہیں چل رہا ہے ایڈی بیٹلی ایڈی ایڈی پلان ایڈی بیٹلی ایڈی بیٹلی بیٹلی ایڈی بیٹلی ایڈی فوٹ پرنٹس اور ہینڈ پرنٹس جس کی اتنے سراغوں پیچھے چھوڑ رہے ہیں جس کا کوئی جو ہے ساربین میں ہم درنے والوں پیچھے درے ہیں نہ آج درے ہیں ہم نے قربانیاں دی ہیں میرے فادر نے آٹھ دس سال جیل میں دیئے ہیں میں نے انٹرکیشن دیکھا ہے باہی نے دیکھا ہے ہمارے ورکرز نے دیکھا ہے ہمارے ہنڈرس ورکرز کو شہید کیا گیا ہے درنام کی چیز نہیں ہے وہ جو کرنا کرے یہ نہیں ہوگا اور دیکھا ہمیں دیکھا ہے ہمیں دیکھا ہے ہمیں دیکھا ہے تو تو خود آج کا تیرے میں کتنا بیڈی ایکسکیٹر پلان تو دلی نے 1947 سے نہیں کیا جتنا یہ بیڈی ایکسکیٹر ہے اس کو تو بدوہ آ رہی ہے BJP کی اس پلان کو ایک کوئی پلان ہوتا ہے نہیں آتی تو ہے میں نے آج تک کبھی کسی کو نہ ایجنٹ بولا ہے نہ BJP کا یا کچھ بولا but I can tell you with full authority yes he is اس کو دو مہینے سے he was not in the jail for the last two months اور ہم رہے ہیں اس میں ہم نے جیل دیکھے ہیں ہمارے ساتھی جیلوں میں تھے جب باتچیت کرنی ہو تو وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو ہسپنل لیا جاتا ہے یہ تو 1990 میں پہلے میں نے دیکھا ہے 91 میں sorry ایک آنوے میں میں نے دیکھا ہے پہلے so this is not something new we have seen it in the past but it is very badly executed جو باقی گورنمنٹ تھی ان کو ایک طریقہ تھا ان کا as usual you know as ugly as their ideology every plan is very ugly منیاد پرستی کو فروغ دینے والے کچھ گروپ اب اتحاد کے خواہاں عوام اب سیاسی خاندھانوں اور خفیہ پارٹیوں کو قبول کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے راماد ہو اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید وزیر عظم لفنین گورنر اور پولیس سربراہ کی عوام کو مبارک باد بیروہ پرگام میں سرجان بارکاتی کی حمایت کا اعلان اپنی پارٹی سربراہ الداف بخاری ہم نے کینڈیڈیٹ بھی نہیں اٹھا ہے وہ وہاں کینڈیڈیٹ ہیں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جتنی بھی ہمارے آقائیہ وہاں ہیں ہمارے حمدر دوست یا فالوورز ہیں ہم سب کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ سرجان بارکتی کو بیروہ میں سپورٹ کریں دفعہ دنسو ستر کی بحالی کے لیے ہر صورت میں جد جاہت کر کے سپریم کورٹ کا دروزہ کھٹ کھٹائیں گے نئی جماعتیں اور آزاد امیدواروں کے ساتھ پی جے پی کشمیر میں ووٹوں اور منڈیٹ کی تقسیم کے لیے ہر حربہ اپنا رہی ہے عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وقت رہتے ان تمام سازشوں کو سمجھ کر کشمیر دشمن ازائم کو خاک میں ملاتے فاروق عبدالا عوامی خواہشات کو پورا کرنا میری ذمہ داری انہیں محفوظ اور باوکار محسوس کرانا ہے اقتدار میں آئے تو پانچ سال تک لوگوں کو کوئی امید باقی نہیں رہے گی التجا مفتی انجینئر رشید کو اشارہ کہیں اور سے آتا ہے جہاں سے اشارہ آتا ہے وہاں سے ناچنا شروع کر دیتے ہیں بی جے پی کشمیر سے ایک سیٹ حاصل کر کے دکھائیں ریلیو میں بھیڑ دکھانے سے کچھ نہیں ہوتا نائب صدر ناشنل کانفرنس عمر عبدالح کا بیان ہم جلسوں میں روڈ شوز میں جو شرکت رہی امید سے زیادہ رہی اور اب ہم اس امید میں ہیں کہ پرسوں ووٹ جب ڈلیں گے تو اچھا خاصا حصہ ووٹوں کا ناشنل کانفرنس کے امیدواروں کو ملے گا اور وہ یہاں سے کامیاب ہو کے جائیں گے انہیں اب کس لحاظ سے ڈیفرنٹ نہیں ہیں نا اب پہلے چناؤں ہیں یوٹی کے حیثیت سے پہلے چناؤں ہیں جس میں لذاک کا حصہ نہیں ہے پہلے چناؤں ہیں جس میں کہ پانچ اگست دوہزار انیس کے تمام جو ہمارے ساتھ دوکھے ہوئے ان کے بعد تو ہر لحاظ میں آج اس الیکشن میں وہ تنظیم حصہ لے رہی ہیں جنہوں نے الیکشن سے دور رہنے کا فیصلہ کیا تھا پچھلے تیس پینٹ تیس سال تو الیکشن میں کچھ ایسی نئی باتیں ہیں جن کا کتنا اثر ہوگا وہ آگے پتا چلے گا اعتار ان کی کہیں اور جڑی ہوئی ہے اشارہ ان کو کہیں اور سے آتا ہے جہاں سے اشارہ آتا ہے اس اشارے پہ یہ ناچتے ہیں ان کا اٹیک جو ہے تمام نیشنل کانفرنس کے خلاف ظاہر سی بات ہے ان کو میدان میں اتارا گیا ہے نیشنل کانفرنس کو نشانہ بنانے کے لیے کوئی بات نہیں ہے اب ہم مقابلہ کر لیں گے اب کتنا مشکل ہے پیسہ کھرچ کر کے تیس ہزار لوگیں کٹھے کرنا اتنا مشکل نہیں ہے نا اس سے پہلے بھی وزیراعظم صاحب نے سرکاری ملازم تمام جمع کر کے ریلی کو خطاب کیا مجھے ریلی مت دکھائی ہے نا مجھے ووٹ دکھائی ہے بی جے پی کشمیر وادی سے ایک سیٹ جیت کے دے پھر ہم بات کریں گے ریلی تو نا کوئی بھی کر سکتا یہاں تو اگر کوئی اور پارٹی بھی پیسہ کھرچائے وہ کہیں نہ کہیں سے بچارے ان ڈیلی ویجروں کو واقعوں کو جمع کر کے جلسے میں لا سکتے ہیں لیکن وہ ووٹ میں تبدیل نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا ہے تیس ہزار ووٹ بی جے پی کو ملیں گے ان کے پاس اور کچھ بیچنے کے لیے ہے نہیں جنہوں نے پانچ سال چھ سال دس سال جمع کشمیر کے لوگوں کو کچھ نہیں دیا ان کے پاس خاندانی راج کے علاوہ اور کچھ بولنے کے لیے ہے نہیں اگر انہوں نے یہاں جمع کشمیر کے لوگوں کو کچھ دیا ہوتا وہ اپنا ریپورٹ کارڈ لوگوں کے سامنے پیش کرتے جب ریپورٹ کارڈ میں فیل لکھا ہوا ہے تو ان کو کہیں نہ کہیں لوگوں کا دل بہلانے کے لیے کچھ تو بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے وہ ہمیں یاد کرتے ہیں کم از کم یاد تو کرتے ہیں اچھی بات ہے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ جو کشمیر میں امن اور ترکی سے مایوس دفعہ تین سو ستر کو ہٹانا ہم اہم موٹ پر جہاں سرمایہ کاری روزگاری کی تقلیق اور استحقاب کو فاروق ملا ترنجھگ دالا عبداللو جمہوں میں دہر قتل کا معاملہ پولیس نے چالیس افراد کو پوچھتاش کے لیے حراست میں لیا ہے اور آخر میں یہ خبر کہ کشمیر یونیورسٹی نے چوبیس پچیس اور تیس سبتمبر کو لے جانے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا خبرنامہ دیجی مزبان حیاء جاوید کو اجازت اللہ حافظ